بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں رمضان المبارک کا یہ آخری اشرہ ہے جو کی بہت قیمتی اشرہ ہے اور خاص طور پر اس اشرے کی تاک راتیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں ان راتوں میں ہی لیلت القدر کی رات ہے جو بہت قیمتی رات ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کی رزق کے لیے بہت خاص وزیفہ ہے مال پریشانیوں اور تنگیوں کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں وزیفہ مختصر سا وزیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفات نام کا ہے لیکن اس وزیفے کے کملات بہت ہی زبردست ہیں اس وزیفے کے کملات اور کرشمات کیا ہیں اس حوالے سے آپ کو اپنی ایک بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گی جس نے اپنی کارگزاری ہمیں بھیجی ہے وزیفے کا طریقہ بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا لہذا ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس سے پہلے کہ آپ کو آج کے وزیفے کا طریقہ بتاؤں جو آپ نے اپنی انگلیوں پر کرنا ہے رات کو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے جس بھی رات میں آپ چاہیں اس وزیفے کو کر لیں اور ایک سے زیادہ راتوں میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ان راتوں میں اگر سہری کے وقت آپ اس عمل کو کر لیں تو اور بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ سہری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت رب کائنات پہلے آسمان پر تشتیف لاکر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رشاد فرما رہے ہوتے ہیں کوئی مانگنی والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں لیکن افسوس کہ اس وقت میں مانگنے والے بہت کم ہیں پیارے بھائی اور میری بہرے رمضان میں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ سہری کے وقت میں سہری خانے سے پہلے دو چار نوافر تحجد کی نیت سے ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہم بات کر رہے تھے آخری عشرے کی تاقراتوں کے وظیفے کی تو چلیے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتی ہوں اور اس عمل کا طریقہ بھی کارگزاری میں ہی موجود ہے لہٰذا ویڈیو کو گوڑ سے آپ سنیے گا ہماری بہن اپنے بارے میں یہ لکھتی ہیں محترم اسلامی دنیا اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی ویڈیو سننے والے تمام اسلامی دنیا کے بھائیوں اور بہنوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں اسلامی دنیا میں راجستان کے شہر اجمیر شریف سے ہوں الحمدللہ ہمارا گھرانہ بہت اسلامی ہے میں عالمہ بھی ہوں یہاں کی مشہور دینیں دین مدرسہ میں پڑھاتی ہوں میں جہاں پڑھاتی ہوں وہاں بہت ساری بہنیں مجھے اپنے اپنے پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرتی رہتی ہیں میں ان سب بہنوں کو آپ کی ویڈیو سناتی ہوں اور جن بہنوں کے پاس نیٹ کی سہولیت نہیں ہے ان کو آپ کے وزائف لکھ کر دیتی ہوں ان سب بہنوں کو یقین مانی یہ بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے بیچے تو بہت ہی زیادہ وزائف کارگوزاریاں آپ کو سنانا چاہتی ہوں لیکن مگر ہم آہے رمضان کے آخر اچھرے میں داخل ہو چکے ہیں اس وجہ سے آخر اچھرے کی سب سے اہم ترین کارگوزاری جو آپ کو سنانا چاہتی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چار سال پہلے ایک عمل بتایا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے انگلیوں پر اکیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یادائیمو پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے اس اسم مبارک کے ساتھ بسم اللہ الرحمان الرحیم بھی پڑھنا ہے شروع اور آخر درود پاک بھی لازمیں پڑھنا ہے اور اس طریقے سے عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے رزق بیماری پریشانی اور ہر طرح کی حاجت کے لئے دعا مانگ لینی ہے اس وصیفے کی برکت سے آپ کے حالات بدل جائیں گے بیماری پریشانی دور ہو جائے گی اسلامی دنیا میں نے خود اس عمل کو کیا اور دیگر اپنے جاننے والے تمام دوستوں کو بتایا 20, 20, 27, 29 دمزان کو وہ بھی یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان کے پریشانی مصیبت ختم ہو سکے اس عمل سے تو ہمیں رحمت کا خزانہ مل گیا اسے کے پڑھنے سے ہماری سارے بیماریاں ختم ہو گئیں بچے بیمار رہتے تھے تندرست ہو گئے ہم یا بیوی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرا گھر جس میں میں اب رہتی ہوں جب لیا تھا تو میرے بچے بھی کہتے تھے کہ ہم نے اس ربے میں نہیں رہنا رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں یہ عمل کیا اور ہم نے اپنے اللہ سے خوب دعائیں مانگی اللہ قریب نے اسی گھر کو اب اتنا خوبصورت برکت اور آفیت والا بنا دیا ہے کہ اب ہم نے اسے ڈبل سٹوری بنا لیا ہے اور پرے محلے میں ہمارا گھر سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس عمل کا تیسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوا میری سارس بہت زیادہ بیمار تھیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا میں نے اور میرے میاں نے ان کے لیے اس عمل کو کیا در دس دن کے اندر ہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں اور ایک مہینے کے اندر وہ بلکل ٹھیک ہو گئیں جو بھی میری سارس کو دیکھتا وہ حیران ہو جاتا کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گئیں اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میری گردن پر ایک داد تھا جو پہلے بہت چھوٹا ساتھا بعد میں پھیل کر آدھی گردن تک پھیل گیا تھا میں اس کا علاج تک چھ سال سے کروا رہی تھی آرام نہیں آ رہا تھا بہت دیسی بھی ڈاکٹری بھی علاج کروائے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا میں نے وہ ٹیوب جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی وہ لگائی مگر وقتی فائدہ ہوتا اور پھر وہی حالت ہو جاتی میں نے یہ عمل کیا اس کو کرنے کی دیر تھی میرا وہ داگ بلکل ختم ہو گیا اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میرے پاؤں کے ایڑیوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھ کر پاؤں سیدھے نیچے نہیں رکھتی تھی جس ڈاکٹر کو دکھاتی کوئی کہتا کہتا کہ ہڈی بڑی ہوئی ہے کوئی کہتا کہ ہڈیوں کی کمزوری ہے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ ہے تو پھر جب سے رمضان میں یہ عمل کیا تب سے میری ایڑیوں کا درد ختم ہو گیا پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں یہ ہیں اس عمل کے چند کرشمات جو ہماری بہن نے بیان کی ہیں البتہ اس عمل کے وسیلے سے آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا وظیفہ بتلائے گئے طریقے پر کر لیں اور اپنے پریشانیوں سے نجات پائیں مالی پریشانی ہے تو اس کے لئے اس وظیفے کو کریں آپ کے مالی تنگیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی اور رزق کی نہریں آپ کے لئے چل پڑیں گی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفائدہ کر سکیں پیارے بھائیوں اور میری بہن رمضان المبارک کی آخری آخری راتیں اور آخری دن ہیں اور ان کو قیمتی بنا لیجی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ حافظ